گولہ تھانے کی پولیس نے ہتیا میں وانگشت پچیس ہزار کے انعامی ابحکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورٹ منوش کمار عوستی نے پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابحکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان اندر لونہ پتر جیٹو نگرام تھانا گولہ جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی نورٹ نے بتایا کہ ابحکت کے اوپر چوری وہ ہتیا کا مقدمہ درج تھا جو کی وانگشت چل رہا تھا جس کے اوپر پچیس ہزار کا انعام گوشت تھا جس کو گرفتار کا جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹریم میں گولہ تھانا پرباری اشوانی کمار تیواری ورس چپنی اکشک ارون کمار سنگھ ہیڈ کانسٹیبل منوش چورسیا اروا بزار کے ہیڈ کانسٹیبل انیل سنگھ یادو کانسٹیبل ستین ربھاسکر ویکاش کمار سامل رہے اس سمبند میں گورہ پور نیورس سے بات کرتے ہوئے ایس پی نوٹ مروش کمار عوستی نے کہا یہ آج تھانا گولہ دوارا سیو گولہ کے نیتراتوں میں ایک پچیس جار کا وانچھت اپرادی پکڑا گیا ہے جس کا نام اندل لونہ پتر جیٹھو ہے یہ ایک مرڈر کے مقدمے میں اور ایک چوری کے مقدمے میں وانچھت تھا اور اس پہ پچیس جار کا اینام ورش پلے سے درکش مہدے دورہ کیا گیا تھا اس کو گرفتار کرنے میں آج چھترہ دکاری گولہ اور تھانا دیش گولہ دورہ سفلتا پرابت کی گئی ہے برامت کی کوئی نہیں ہوئی ہے لیکن اسے پوچھتا چیز جاری یہ آج دنانگ بائیس ایک دو جار تھے اس کو تھانا گگہ میں اور تھانا گولہ میں ایک وانچھت ابھیگت جس کا نام اندل لونہ پتر جیٹھو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر پچیس جار کا اینام ہے یہ ایک ہتیا کے ماملے میں اور ایک چوری کے ماملے میں وانچھت ہے اور اس کے ساتھ میں ہتیا کے ماملے میں دو انے ابھیگت تھے دھرمیندر اور دوسرے عبیبت کا نام شاشکان تھا تو اس میں سے شاشکان کی گرفتاری ہو گئی ہے دھرمیندر اور شاشکان دھرمیندر بھی وانچھت ہے اور اندل لونہ کی گرفتاری آج کی گئی ہے یہ دو جار اکیس میں ایک ہتیا ہوئی تھی تھانا گگہا میں اس میں یہ تینوں لوگ نامی تھے اور اس میں سے یہ اندل جس کے اوپر پچیس جار کا اینام ہے اس کو آج گولا پولیس نے چھترہ دکاری گولا کے نیتر تو میں گرفتار کیا ہوں